تو ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ لوگ جیسا کہ آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو پیٹ ایٹ خریدنے سے پہلے اس میں کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے تو اگر آپ یہ چیزیں چیک کریں گے تو آپ کو ایک ہیلدی پیٹ ایٹ ملے گا ایکٹیو پیٹ ایٹ ملے گا اور زیادہ کچھ دکت ہے آپ کو آنگے فیس نہیں کرنی پڑے گی تو دیکھیں نمبر ون اور سب سے ایمپورٹن پوائنٹ سب سے پہلے آپ کو اپنے ریٹ کو پکڑنا ہے اور اس کے نوش ٹیل مطلب کی نتنے آپ کو دیکھنے ہیں تو دیکھیں اگر آپ لوگ کبھی بھی ریٹ خرید رہے ہیں تو ایسا ہے بھائی کم پرائسنگ ہونے کی قرن تکہ نہیں ماننا ہے آپ کو آپ کو ہاتھ میں لے کے چیک کرنا ہے آرام سے اور نہیں کروا رہا ہے دکاندار تو اس سے مطلب کبھی مت خریدو اس سے چیک کرے بھی نہ کبھی مت لے لینا نہیں تو بھائی جب تک اس کی لائپ رہے گی تب تک اس کے علاج ہی کرتے رہو گے اب بیٹے بیٹے علاج کرنا غلط بات نہیں ہے پر جو ہے نا صحیح نہیں ہے بیمار خرید کے لاؤ تو فالتوں میں آپ کو بیماری لگ جائے کوئی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو اسے پکڑنا ہے اپنے ہاتھوں میں کس طریقے سے پکڑنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں گردن کے پیچھے سے دو انگلی لے جاؤ گے اور کندے کے پیچھے سے دو انگلی نکالو گے اور اٹھا لوگے اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے نیلائے کیسے بھائی ان کو بات کیسے کر رہا ہے اس ویڈیو میں دکھایا تھا اسی طریقے سے آپ کو میسا ریٹ کپ کرنا ہے اس سے ہوگا کیا یہ اپنی گردن نہیں آوا ہلا پائے گا اور آپ کو کاٹ نہیں پائے گے اس طریقے سے اٹھائے گے آپ اس کی جو نوشٹل چیک کرے گی نتھنے چیک کرے گے اس میں سے بوٹر تو نہیں آ رہا کھل کھل ٹائپ کی بوائس تو نہیں آ رہی ہے اگر جانا اس پرکار کے سمٹم آپ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی آئیس سے ریڈ ریڈ کلر کا کچھ سبسٹینس نکل لائے یا پھر نوشٹل سے بلڈ ٹائپ کا نکل لائے تو بھول جاؤ آئی کبھی مت خریدنا وہ پھر ہی میں بھی دیکھو تو بھی مت لینا کیونکہ یہ ہوتا ہے بھائی ریسپیریٹری انفیکشن ہوتا ہے نا ریڈ کے اندر اسی کے سمٹم ہوتے ہیں اور یہ بھائی صحیح ہو جائے گا اس بات کی امید تو بلکل مت رکھنا بہت زیادہ ریسک ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹی ٹونٹی پرسینٹ کا جان چلتا ہے کہ صحیح ہوگا کہ بھائی کیا ہوگا اس کا ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ کو ایسا ریڈ نہیں کھڑیے نا جس کے نوشٹل سے نتھونوں سے بوٹر ٹائپ کا رہا ہے خلگل ٹائپ کی وائس آ رہی ریڈ کلر کا سبسٹینس کو چھانکوں سے نکل رہا ہے نوش سے بلڈ ٹائپ کا رہا ہے نمبر ٹو پوائنٹ میں آپ کو چیک کرنے ہے اس کے نیل ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں الگ الگ ماں باپ کے بچے جو انہیں ایک ساتھ میں رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا کہا ہے یہ بھنگا کرتے ہیں لڑائی اڑائی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہاتھ پیر کان انگلی کاٹ لیتے ہیں ناکون کاٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے پوچھ کاٹ لیتے ہیں نمبر ٹو میں آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ بھائی دیکھو اس کی انگلی پوری ہو ناکون پورے ہو اور اس کی تیل پوری ہو کیا ہوا تھا کہ بھائی سیکنڈ ٹائم میں جب میں ریٹ لینے گیا تھا سیکنڈ ہی ٹھل ٹائم پہ تو پھر ہی میں ہی دی آتا تھا کہ پھر ہی میں ہی ملاتا وہ مجھے تو اس میں کیا تھا بھائی ایک انگلی نہیں تھی تو میں نے شروعات میں دھیان نہیں دیا میں نے کہا بھائی کیا دیکھنا بھائی فری کی چیز میں لیکن کوئی دکت نہیں تھی اس میں بڑی آتا ہیلڈی ہو گیا تھا وہ چھوٹا سا بچہ ہی تھا یہ مان کہ چلو لیکن اس میں ایک انگلی نہیں تھی تو آپ کو لینا ہے تو بلکل ہیلڈی ایکٹیو لینا ہے اس میں پانچوں انگلی مطلب سب ہی انگلی ہونی چاہیے تو سیکنڈ پوائنٹ آپ کا یہ ہو گیا کی سب باڈی پارٹ اس کے باہر سے بلکل صحیح دیکھنے چاہیے نمبر تھری پوائنٹ ہو گیا آپ کا کی ایج زیادہ نہیں ہونی چاہیے زیادہ ایج والا ریٹ آپ کو کبھی بھی نہیں خریدنا ہے آپ کو خریدنا ہے ایسے بچے ہی خریدنا ہے کیونکہ ان کی ایج ویسے ہی کم ہوتی بھائی مان کہ چلو ڈیڑھ سال سے لے کے یہ پاس سال تک جی لیتے ہیں پاس سال تک جلا پانا بہت زیادہ مسکل ہوتا ہس سے زیادہ مسکل ہوتا جو جلا لیتے بھائی پاس سال تک تو بہت ایکسپالٹ ہے وہ لوگ بہت اچھے سے دھیان رکھتے ہیں باقی جو ہے نورمالی نورمالی مان کے چلو ڈیل سال میں ڈیتھ ہو جاتی ہے ریٹ گی تو بچے خریدو اس میں کافی ایدہ فائدہ ملے گا آپ کو وہ کھے لے گے کون دے گے آپ کے سن میں بڑا ریٹ خرید کے لے آو گے ایکٹیو ایکٹیو کچھ نہیں رہے گا ایک جگہ سانتی سے بیٹھا رہے گا وہ ہی لیتا رہے گا اور کچھ ٹائم بعد بیماری میں بھی آ سکتا ہے ایسا ہو کہ بیماری میں ہی ہو تو کبھی بھی بڑا ریٹ نہیں خریدنا آپ کو چاہے پھر ہی میں بھی دے کوئی تب بھی نہیں لینا بڑا ریٹ ہمیشہ لینا ہے تو بچے ہی لینا ہے بھوئی گھول مل تو جاتے ہیں بھائی بڑے ریٹ بھی آپ کے ساتھ میں ہے گھلنے ملنے کی بات نہیں ہے پر بچہ خریدہ اس میں جادہ سہی ہے نیشٹ پوئنٹ جو کہ آپ کو ریٹ کے اندر چیک کرنا ہے وہ ہے اس کی گردن تھیک ہے گردن کا یہاں والا پارٹ آپ لوگ چیک کریں گے کہ اس کے ریٹ کلر کے سپوٹ تو نہیں ہے اگر ریٹ کلر کے سپوٹ ہے تو یہ سیدھا سیدھا سین ہے کہ اس کے اندر مائٹ بگیرا ہے اور مائٹ بگیرا ہے تو مت خریدو تو ہی زیادہ سہی ہے ہیل دی ریٹ کے پیسے دے رہے ہیں آپ لوگ یہ بیما ریٹ نہیں لینا آپ کو کبھی بھی تو ریڈر کلے کے سپاٹ نہیں ہونے چاہیے اور نیچ سٹیپ میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک ڈے ہونا چاہیے ٹھیک ہے کھیلتا کونتا ہونا چاہیے اور اس کا فر بلکل بائٹ ہونا چاہیے سائنی ٹائپ کا ہونا چاہیے سائنی فیدر ہونا چاہیے چمکدار اور اسمووٹھ چکنا بغیرہ ہونا چاہیے اس کا فیدر ٹھیک ہے اور باقی آپ لوگ دیکھے گی کہ اس کی ٹیل بغیرہ ساپ ستری ہو اس کا فر بغیرہ ساپ سترہ ہو کان بغیرہ ساپ سترے ہو میل لیٹ نہ کھڑی دو تو ہی زیادہ اچھا ہے کیا ہوتا ہے کہ میل لیٹ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو مارکنگ کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو کیا فائدہ بھائی کہ دوسرے کے سامنے اٹھاؤ گے آپ کسی کو دکھانے کے لیے وہ آپ کے اوپر یورین کر دے گا ٹھیک ہے وہ سب یورین کرتا ہوا چلتا ہے لائن مناتا ہوا میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک اگلے ویڈیو میں تو اگر اس سے بچنا ہے بھائی اور گناپن سے بچنا ہے آپ کو نہیں بھائی جمین میں گوم رہا اور آپ کے گھر میں بچے بغیرہ ہیں اور ان کے خلونوں پر ہو جاتے سب مارکنگ بغیرہ لگا کے آگیا ٹھیک ہے تو فیمیل لیٹ لو تو وہی جیادہ اچھی بات ہے بننا بھائی میل لیٹ نہ لو تو یہ جیادہ صحیح ہے بتا دیتا ہوں پھر سے کیا ہوتا ہے کہ میل زیادہ بڑا ہو جاتا ہے فیمیل تھوڑی چھوٹی رہتی ہے تو بڑا زیادہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو بڑا ریٹ مینک بغیرہ اوٹر بغیرہ کی طرح جگھنے لگتا ہے نا اس لیے نیسٹ میں آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس کے پھوڑے بغیرہ نہ ہو پیر آئر بڑیاں سے دیکھ لینے ہے کی پیر میں بالکل کچھ کھوڑے ٹائپ کے نہیں ہو جاتے بھائی ایسے دانے ٹائپ کیوں اس کو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ دومر کی نسانی ہوتی ہے ایسا ریٹ آپ کو کبھی بھی نہیں لینا ہے جیادہ موٹا ریٹ نہیں لینا بھائی نہیں بھوندو ٹائپ کا ریٹ ہو آپ کو قرید کے لے آؤ ایسا بھی نہیں لینا ہے ٹھیک ہے جیادہ پتلا بھی ریٹ نہیں لینا ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لینا ہے کہ بھائی بیٹ بلکل ٹھیک ٹھاک اس کا تو کچھ ایسے ہی ہیلتھی ٹائپ کا ریٹ لے سکتے ہو پر سب سے امپورٹنٹ ہے جو اس میں بھائی وہ ہے نوچ چیک کرنا کیا ہوتا ہے بھائی کی نبے پی تیسا چوئے جو کی پیٹ ساپ میں بکتے ہیں ان میں ریسپیٹی ڈیگ مینفیکشن ہوتا ہے اور ادھیک تل لوگ کیا یہ بیماری ہوگی بھولک سب لوگ کو لگتا بھائی کی جھخام بغیرہ ہے پر یہ ریسپیٹی ڈیگ مینفیکشن ہوتا ہے اور یہ صحیح نہیں ہوتا ٹھیک ہے نیشٹ شٹیپ میں آپ کو یہ چیک کرنا ہے نیشٹ پائنٹ آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ اس نے اپنے بھائی آنگے والے پیر کو جانا بند نہ کر رکھا ہو اس پریکار سے مٹھی نہ بنا رکھی ہو ٹھیک ہے یہ پوائیجننگ کے سائن ہوتے ہیں ریٹ کے اندر وہ اس پریکار سے مٹھی بند کر لے پھر جانا ڈیتھ کے پہلے ایسا سائن دیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا کرتا اپنے آنگے والے پیروں کو ہوا میں اٹھائے رہے گا اور اس کا کمیوچ کرے گا مٹھی ٹائپ کیوں بنائے رہے گا تو ایسا ریٹ آپ کو کبھی بھی نہیں لینا ہے وہ اس کی ڈیتھ قریب ہو سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے یہ ہارٹ اٹیک بغیرہ اس کو گھلا ہوگا ایک دو بار تو ایسا ریٹ آپ کو نہیں لینا آپ کو اس کی ٹیل چیک کر لینا ہے کیا ہوتا بھائی کہ یہ لوگ ٹیل سے پکڑ پکڑ کے اٹھاتے ہیں پیٹس آب بالے تو کیا ہوتا کہ ٹیل کے ان کی سکن بغیرہ پوری خال بغیرہ پوری چھل جاتی ہے کبھی کبھی تو نکلی آتی ہے ٹیل ٹوڑ ہی آتی کئی بار دم ٹوڑ ہی آتی ہے ایک بار میں نے دیکھاتا ہے ایک بار ہاں بڑا بڑا ریٹ تھا وہ اس کی دم وہ ماد ہی ٹوٹی تھی اس کے سکیچ بغیرہ لگاتا تو ایسا ریٹ بھی آپ کو نہیں لینا کیا ہوتا ہے کہ بھائی پھر اگر بڑا ریٹ لے لوگے تو اس کا گاؤ ہی نہیں مر رہا ہے نا تو اسی لئے چھوٹا بچہ لو تو وہ زیادہ اچھی بات ہے لاشٹ پوائنٹ میں آپ کو یہ چیک کر لینا ہے کہ اس نے کیسی جگہ پر رکھا ہے جہاں سے آپ خرید رہے ہیں تو بھائی پیسے دینے سے پہلے جیے جرور دیکھ لینا کی وہ ڈائٹ بغیرہ کیا دے رہا کھانے پینے کو کیا دے رہا ہے ایک کی اوپر ایک ایسا تو نہیں ہے فنگس بغیرہ لگی ہو کھانے میں یا پھر جانا پانی گندہ گندہ دے رہا ہو تو اور کیج گندہ ہو کافی ادا ایسا ریٹ بھی آپ کو نہیں لینا نہیں فنگل انفیکسن بغیرہ اس کے بھی اس ٹائپ کا ہو سکتا ہے اس کو تو بلکل ساپ ستری جگہ پر رکھاؤ اسی سے خرید ہو بھائی ریٹ اور ساپ سترا کھانا پانی دیتا اسی سے لو بچے لو نو چیک کر کر لو اس کے پورے ہاتھ پیر دیکھ لو کہ اس کے پوری انگلی انگلی نیلل سب پورے ہیں نا میل ریٹ کم خریدنے کی کوسس کرو فیمیل ریٹ زیادہ لو ٹھیک ہے کبھی بھی پیر مت خریدو پیر خریدو کہ کیا ہوگا ایج کم ہو جائے گی اس کی بلکل بھی اگر تین بار بچے کر سکتی ہے فیمیل ٹھیک ہے اور چوتھی بار بچے کرائے گی لگاتار بیڈنگ کی بات کرنا ہوں بھائی میں ٹھیک ہے لگاتار اب بچے بچے لیتے آ رہے ہیں تو تین بار تک دے دے گی بچے ٹھیک ہے تیسری بار میں اتنی پتلی ہو جائے گی فیمیل لیٹ تو بھائی کھانا پینا سببند کر دے گی اور آگری میں ڈیتھ ہو جاتی فیمیل لیٹ کی تو میں نے کئی بار دیکھا تین بار سے زیادہ بار بچے لوگ ہیں تو ڈیتھ ٹھیک ہے ریشٹ دے دے کے لے رہے ہو تو لے سکتے ہو اسی لئے میں سب کو بھائی سجیسٹ کرتا کی ریٹ ایٹ سے بچے بغیرہ مطلب پلتو کے کام ہے یہ اس سے ایج بہت کم ہو جاتی بھائی ریٹ کی ٹھیک ہے تو چلو یہی تھا بیڈیو بیڈیو آپ لوگ لائک کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ چیک کر کئی خریدنا ریٹ سب سے ایمپورٹنٹ اسپی ایٹی ٹیک والا انفیکشن ہے ٹھیک ہے پھر سے میں دوبارہ بول دیتا ہوں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ وہ نوج آپ کو چیک کر کر ہی لینی ہے ٹھیک ہے نوج تو ایسے ہی دیکھ لوگے بھائی کیج کے بار سے ہی دیکھ لوگے ہاتھ میں نہ بھی دے تو ٹھیک ہے تو چلو بائے بائے ٹیک کیا بیل آئیکن دبا لینا اور ریکمینڈ چیکشن میں اپنا ایک بڑی آس ایک تو سنگالیہ